بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے آمد مرحبا قسط نمبر اکیس صدقی فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جس پر زکاة فرض ہے مثلا جس کی اپنی ذاتی ملکیت میں سونا یعنی گولڈ وزن کے اعتبار سے ساڑھے ساف طولہ ہو یا چاندی سلور وزن کے اعتبار سے ساڑھے باون طولہ ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی کی قیمت فروخت کے بقدر مال تجارت ہو یا اس کے برابر اس کے پاس رقم یعنی گرنسی ہو اور یہ مال جملہ یعنی تمام بنیادی ضروریات اور قرض جات اور امانات کو منحہ یعنی کم کر کے بچ جائے اور اس نصاب پر سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة فرض ہے کم از کم ڈھائی فیصد بنیت زکاة چاہے نکت کی صورت میں ادا کر لے یا جنس کی صورت میں ادا کر لے ہاں اگر سال گزرنے سے پہلے ہی دے دے جیسا کہ عام طور پر ماہ سیاب میں زکاة کی ادایگی ہوتی آ رہی ہے بہت بہتر ہے اور ستر فرضوں کے برابر عجر و ثواب کی بشارت بھی ہے بہرحال جن پر زکاة فرض ہے ان پر صدقے فطر بھی لازم ہے اسی طرح صدقے فطر اس پر بھی لازم ہے اگر تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے مثلا اگر کسی کے پاس گھر میں سر دست زائدہ ضرورت بسترہ ہو زائدہ ضرورت برطن ہوں زائدہ ضرورت میٹنگ ہو یا بغیر سلے کبڑے ہو یا اپنی کھیتی کی پیداوار اپنی کھیتی کی پیداوار سال بھر کے علاوہ ہو یا خانی مکان ہو جس کو کرائے پر بھی نہیں دیا ہے یا خانی زمین پڑی ہوئی ہو اور ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا سبوں کی قیمت ملا کر چاندی کی قیمت فروخت کے برابر چاندی کے نساب کی قیمت فروخت کے برابر ہو تو اگرچہ ان صورتوں میں زکاة اس پر فرض نہیں ہے لیکن صدقے فطر لازم ہے اور یہ صدقے فطر اپنی طرف سے ادا کرنا لازم ہے اور اپنی نابالک اولاد کے طرف سے ادا کرنا ضروری ہے پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ قسط نمبر بائیس میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ